بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں 11 الکوہولز فینوہولز اور ایتھرز تو یہ تینوں فنکشن گروپ کو جہاں پہ ہم سٹیڈی کریں گے اس چپٹر 11 میں الکوہولز کیا ہوتے ہیں فینوہولز اور ایتھرز ان کے ریاکشنز اور ان کی یوزز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کو انٹرڈکشن الکوہول فینول ایتھرز اور کلاسز آف آرگینک کمپاؤنٹ کلاسز آرگینک کمپاؤنٹ کی وہ کلاسز ہیں جو کہ وارٹر سے کافی زیادہ کلوز ہینڈ ہینڈ سکنسیڈرڈ ایز ڈیریویٹی وارٹر ہی اس کی ہم یہاں پہ سٹیکچر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ وارٹر ہے یہ الکوہولز کا مطلب ہے او ایچ وارٹر میں موجود ہے یہ ایچ ریموو کر کے یہاں پہ کاربن لگا دیں گے تو الکوہول بن جے گا یہ دیکھیں الکوہل گروپ ہے ایچ ساتھ ہوئے چاہے یہ اور کے ساتھ ہوئے چاہے یہ بینزین کے ساتھ ہوئے چاہے اس کا مطلب ہے کہ جو الکوہول ہیں اور فینول ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الکین اور بینزین کے ڈیریویٹی میں الکین سے ایچ ریموو کیا او ایچ لگا دیا الکوہول بن گیا بینزین سے ایچ ریموو کیا او ایچ لگا دیا فینول بن گیا ایتھر جو ہوتا ہے اس میں وارٹر کے دونوں ایچ ریموو کر کے دونوں طرف کاربن چین لگا دی جاتی ہے تو وہ ایتھر بن جاتا ہے کار benchmarks کارپن بن چین ہے اس میں ایک طرف بنزین ہے ایک طرف hydrogen ہے ایک طرف alkyl چین ہے اس میں ایک دونوں طرف hydrogen ہیں تو یہ وارٹر ہے آلکوہل اور فینول آر مچ کلوز ٹو ای ون ایدر ان سٹکچر انڈ پراپٹیز یہ جو آلکوہل ہیں یہ سٹکچر اور پراپٹی کے حساب سے کافی زیادہ کلوز ہیں بات بہت کنٹیں بہت کنٹین ہائیڈر اکسل گروپ سو دے میں آلسو بی ٹرم ایز ہائیڈر اکسی ڈریویٹی با فلکین انڈ بنزین کے اس میں او ایچ ہائیڈر اکسل گروپ ہے ہائیڈر جن اور اکسیجن سے ہائیڈرو اکسل ہائیڈرو ہائیڈر جن اکسل اکسیجن دونوں کو ہم نے شارٹ فارم میں بن دیا ہائیڈر اکسل گروپ تو الکوہل میں بھی ہائیڈر اکسل گروپ ہے فینول میں بھی ہائیڈر اکسل گروپ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائیڈر اکسل ڈریویٹیو ہیں الکین کے اور بنزین کے یعنی کہ الکین کیچ ریموو کر کے او ایکچ لگا دیں الکوہل بن جائے گا بنزین کچھ ریموو کر کے بھی او اچ لگا دیں تو فینول بن جائے گا ان ایتھر بوت ہائیڈوجن آف وارٹر ریپلیسٹ بائی الکائل اور فینال گروپ ایتھر کے کیس میں آپ کو دونوں طرف کی ہائیڈوجن جو وارٹر میں ہے وہ ریموو کر کے وہاں پہ الکائل یا فینال گروپ اٹیچ کرنا ہوگا اب ہم دیکھو ہم نے تھوڑا سا انٹردکشن دیکھا تینوں کا الکوہول فینال ایتھر اب ہم ان کو ون بائی ون پہلے الکوہول کی نومنکلیچر اس کے ریپریشن اور اس کے رییکشن دیکھیں گے پھر فینال اور ایتھر کے دیا ریپیزینٹڈ بائی جنرل فارمولا ر او ایچ یہ الکوہول کا جنرل فارمولا ہے ر او ایچ اور او ایچ جہاں پہ رکس گروپ ہے اور یہاں پہ کاربن چین ہے الکائل بھی ہو سکتا ہے اور بنزائل بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میتھائل بھی ہو سکتا ہے ایتھائل بھی ہو سکتا ہے آئیسو پروپائل بھی ہو سکتا ہے بنزائل بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی کاربن چین کسی طرح کی ہو سکتی ہے اگر آگے او ایچ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم الکوہول کہیں گے اس کے کلاسیفیکیشن اگر ہم دیکھیں الکوہول اگر ایک او ایچ گروپ اٹیچ ہے تو مونو ہائیڈریکل کوہول ہوگا اگر دو ہیں ہیں تو ڈائی ہائیڈریکل کوہل تین ہیں تو ڈائی ہائیڈریکل کوہل ڈسو آن لیکن اس چپٹر میں یہاں پہ ہم صرف مونو ہائیڈریکل کوہل کی بات کریں مونو ہائیڈریکل کوہل اور فردر کلاسیفائیڈ انٹو پرائیمری سیکنٹری اور ٹرچری الکوہل مونو ہائیڈریکل کوہل وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایسا کوئی بھی کسی آرگینک کمپاؤنڈ میں اگر ایک ہائیڈریکل گروپ اٹیج ہے تو وہ مونو ہائیڈریکل کوہل ہوگا آگے مونو ہائیڈریکل کوہل کو ہم فردر کلاسیفائی کریں تو وہ کہتے ہیں پرائیمری الکوہل سیکنٹری الکوہل اور ٹرچری الکوہل تو یہ وہی ڈائفینیشن ہے جو ہم نے پیچھے پرائیمری الکائل ہیلائیڈ سیکنٹری الکائل ہیلائیڈ اور ٹرچری الکائل ہیلائیڈ میں دیکھا کہتا ہے primary alcohol کے اندر جو او ایج گروپ ہوتا ہے وہ primary carbon کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے secondary alcohol میں secondary carbon سے اٹیج ہوتا ہے اور tertiary alcohol میں tertiary carbon میں یہ آپ کے دے باز دیکھیں کہ وہ carbon جس کے ساتھ hydroxyl group اٹیج ہے وہ آگے فردر directly ایک carbon سے اٹیج ہونا چاہیے primary ہوگا اگر وہ carbon directly 2 carbon سے اٹیج ہے تو secondary اگر وہ carbon directly 3 carbon سے اٹیج ہے تو tertiary carbon کہتے ہیں تو یہ tertiary alcohol secondary alcohol primary alcohol وہی ڈیفینیشن جو ہم نے primary secondary tertiary الکائل ہیلائیڈ لاس چپٹر میں دیکھیں نامنگلیچر اگر ہم دیکھیں الکول کی تو دو طرح کی نامنگلیچر آپ کو پہتا ہے common name ہوتے ہیں دوسرے systematic name ہوتے ہیں common name کسی property کی بیس پہ کسی source کی بیس پہ person کی بیس پہ نام دے دیتے ہیں اور جو ایوپک نیم ہے ان کے لیے رول بنے ہوتے ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے compound کو نام دینا ہوتا ہے تو پہلے ہمارے پاس آتے ہیں common and trivial names lower or simple alcohol are usually known by their common and trivial name جو small number of carbon lower alcohol ہوں گے جس میں کم number of carbon ہوں گے ان کو ہی ہم common name دے سکتے ہیں جیسے جیسے carbon number بڑھیں گے complex ہوگا molecule تو وہاں پہ common numbering نہیں ہو سکتی obtained by adding the name of alcohol after the name of the coil group. alkyl جو آپ کا group ہوگا اس کے آگے آپ نے alcohol لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ methyl ہے آگے alcohol ہے تو methyl alcohol یہ ethyle ہے آگے OH ہے آگے alcohol group ہے تو ethyle کے ساتھ alcohol یہ دیکھیں بنزین کے اوپر اگر ci2 لگا ہوئے تو اس کو phenyl نہیں اس کو benzyl کہتے ہیں آگے OH ہے تو benzyl alcohol تو جو آپ کا alkyl group ہوگا اس کا نام لکھنا ہے آگے OH attach ہے تو alcohol مثین سے ہم نے ایچ remove کیا مثائل بن گیا آگے OH ہے تو مثائل alcohol پورا آگے ethین سے ہم نے ایک ایچ remove کیا تو ethyle بن گیا آگے او ایچ ہے تو ethyle alcohol اس طرح بنزین کے اوپر ایک مثائل group تھا ہم نے اس مثائل سے ایک ایچ remove کیا تو benzyl بن گیا اس کے ساتھ OH ہے تو benzyl alcohol ایوپک نیم کے اگر ہم بات کریں تو یہاں یہاں پہ وہی نام رولز ہوں گے جو اپنے chapter 8 aliphatic hydrocarbon میں دیکھے صرف یہاں پہ ہم function group OH کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں longest chain of carbon atom containing the hydroxyl group is taken as spirit and hydrocarbon کیا آپ کی longest chain وہ ہو جس میں OH group بھی شامل ہو تو آپ نے الکین کا جو ای ہے وہ replace کر دینا OL کے ساتھ الکین سے الکنول جن کے بیوٹین ہے تو بیوٹین کا ای remove کر کے OL لگا دو تو بیوٹانول یہ دیکھیں میتھین ہے تو پیچھے common name ہے ہم نے کہا یہ مثائل alcohol ہے یہاں پہ ہم نے کہا یہ مثانول ہے تو مثانول اس کا یوپک نیم ہے مثائل الکحول اس کا کامن نیم ہے دیکھیں ہم نے کہا جتنے آپ کا جو ہوگا کار جو آپ کی لنگا سچین ہوگی اس میں آپ نے خارڈ اکسل گروپ کو ٹیز بھی شامل کرنا ہے اور الکین جو ہوگا اس کا ای remove کر کے OL لگا دینا ہے یہ میتھین تھا تو اس میں OH بھی شامل ہوتا ہے تو میتھین کا اینڈ والا ای remove کر کے OL لگا دیں گے تو میتھانول یہ پروپین تھا تو پروپینول یہ یہاں پہ OL ہے EL نہیں ہے یہ پینٹین تھا تو پینٹین کا اینڈ والا ای remove کر کے OL لگا دیا پینٹینول سیکنڈ ایسے پوزیشن آفو ایچ گروپ is indicated by a number placed before the name کہ جو پوزیشن ہوگی او ایچ گروپ کی وہ آپ نے پورا اس نیم سے پہلے اس کا نمبر بتانا ہے کہ کس کاربن نمبر کیوں پر او ایچ اٹیج ہے دی کاربن چینیز نمبر سٹارٹنگ فراند ویر کاربن ایٹم اٹیج ویڈ گروپ او ایچ گیٹس لویسٹ پوسیبل نمبر تو آپ نے ایک تو اس کا نمبر بتانا ہے کہ کس کاربن نمبر کے اوپر ہائیڈرکسل گروپ اٹیج ہے اور دوسرا یہ بتانا ہے جو نمبریں ادھر سے سٹارٹ کرنی ہے جدھر سے آپ کو ہائیڈرکسل گروپ کو چھوٹا نمبر ملتا ہے یہ دیکھیں یہ کاربن نمبر ون کی اوپر ہی او ایچ گروپ اٹیج ہے تو چار کاربن چار کاربن والے کو بیوٹین کہتے ہیں ہم نے ای ہٹا کے اول لگا دیا بیوٹانول تو ہم نے ساتھ بتا دیا کہ ون بیوٹانول کیونکہ ٹو کی اوپر بھی او ایچ ہو سکتا تھا تو اس لئے ہم نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ون بیوٹانول ہے فرسٹ کاربن کی اوپر او ایچ اٹیج ہے جیسے یہ آگے دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ مر ہیں اب یہاں پہ جو او ایچ ہے وہ ٹو نمبر کی اوپر اٹیج ہے تو اس کا ہم نے مینشن کرنا ہے ٹو بیوٹانول اگر آپ وان او ٹو مینشن نہیں کریں گے اب دیکھیں یہ بھی بیوٹانول ہے یہ بھی بیوٹانول ہے تو دونوں کی پراپٹی ڈیفرینٹ ہیں دونوں کمپاؤنڈ ڈیفرینٹ ہیں اس لئے آپ نے اس کی پوزیشن بھی بتانی ہے ہائیڈروکسل گروپ کی کہ کس کاربن نمبر کی اوپر یہ او ایچ گروپ اٹیج ہے اگر ایک او ایچ ہے تو سیمپل جیسے ہم نے پیچھے پڑا اگر دو ہیں تو ڈی اول تین الکوہولیک ہیں گروپ ہیں تو ڈی اول یہ دیکھیں وان تو ایتھین ڈی اول یہ دو کاربن مالا ایتھین ہوتا ہے کاربن نمبر وان کی اوپر بھی اول ہے ٹو کی اوپر بھی ہم نے کہا وان ٹو ایتھین ڈی اول اس کا کامن نام ہے گلائکول اگر یہ دیکھیں وان ٹو تھری پروپین تین ہوئے تو ٹرائی اول اس کو گلیسرول کہتے ہیں گلیسرول یا گلیسرین آگے فور نمبر ہے انسیچریٹڈڈ الکوہولر نمبر دین سچ اوے دیت ہائیڈرکسل گروپ ریدر دین دی پونٹ آف آن سیچریشن گیٹس اللویسٹ نمبر آپ کے پاس ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں ڈبل بانڈ بھی آگیا اور الکوہولی گروپ ہائیڈرکسل گروپ بھی آگیا تو اب دیکھیں دونوں ہی آپ کے پاس فنکشنل گروپ پہلے ہم الکین کے حساب سے ڈبل بانڈ کے حساب سے بھی نامل گلیچر سٹریڈ کر چکے ہیں اب ہم یہاں پہ اوے ایج کے حساب سے نامل گلیچر سٹری کر رہے ہیں تو کہتے اگر آپ کے پاس ایسا کمپاؤنڈ آئے جس میں ڈبل بانڈ بھی ہے اور اس میں الکوہولی گروپ بھی مجود ہے تو آپ نے الکوہولی گروپ کے حساب سے ہی کمپاؤنڈ کو نام دینا ہے ڈبل ڈبل بارنڈ کو اپنے ایز سب سے جوانٹ لے لینا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں ہمیں ون ٹو ٹری فور تو یہاں پہ اس نے الکولی کے حساب سے اس کو چھوٹا نمبر دیا ہے اس کے حساب سے اس نے نہیں دیکھا تو کیا ہوگا ٹو بیوٹین ٹو کی اوپر این ہے ڈبل بانڈ ہے چور کاربن والا ہے بیوٹین ہے تو انسیس کو بیوٹین کہیں گے تو ٹو بیوٹین ون اول نمبر ٹو کی اوپر انسیٹریشن آگئی تو ہم نے بیوٹین کو بیوٹین کر دیا ساتھ پوزیشن بتا دی او ایچ گروپ کی ون اول ٹو بیوٹین ون اول نمبر فائف دیکھیں وین ہائیڈرکسل گروپ is not a preferred فنکشن گروپ انہا ہائیڈرکسی ایسڈ الڈی ہائیڈ ارکی ٹون اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ فنکشنل گروپ موجود ہوں کمپاؤنڈ میں تو جو آپ نے پیچھے پریارٹی لیسٹ دیکھی تھی چپلر نائن میں ارومیٹک ہائیڈرکاربن میں اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر اگر اس سے زیادہ پریارٹی والا گروپ اٹیچ ہے ہائیڈرکسل گروپ سے تو پھر ہم اس کو ایسے سبسیجن لے لیں گے اس کو ہم مین چین کے ساتھ پیرنٹ چین کے ساتھ شامل نہیں کریں گے سبسیجن نیم ہائیڈرکسل ہائیڈرکسی is used as a prefix to indicate the position پھر ہم اس کو الکوہل میں شامل نہیں کہیں گے پھر اس کو ہم لیدہ برانچ کے طور پر ہائیڈرکسی نام رکھیں گے فار اگزیمپل اب دیکھیں اس میں کارباکسلی کے ساتھ بھی ہے اور اس میں ہائیڈرکسل بھی ہے تو ہائیڈرکسل کی براہ ہم نے پہلے الکوہل میں شامل کیا تھا اب ہم اس کو الکوہل نہیں کہیں گے اب ہم اس کو ایسرڈ کی کارباکسلیک ایسرڈ جو ہمارا نیکس چپٹر 13 ہے اس میں ہم اس کو سٹڈی کریں گے کارباکسلیک ایسرڈ کو تو پھر ہم یہاں پہ اس کو الکوہل کے سنس میں نام نہیں دیں گے پھر اس کو ایز برانچ ہم لکھ دیں گے ہائیڈرکسل یعنی کہ two ہائیڈرکسی پروپنویک ایسرڈ اس کا مطلب ہے ہم اس کو کارباکسلیک ایسرڈ کے طور پر لے رہے ہیں الکوہل کے طور پر نہیں لے رہے کیونکہ دو فانکشنل گروپ ہیں ہائیڈرکسل گروپ اور کارباکسلیک ایسرڈ گروپ تو اس میں جو ہاتی ہے وہ اس کارباکسلیک ایسرڈ کی آتی ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم اس کو نام دیں گے تو یہ ہمارا ایسرڈ ہے الکوہل نہیں ہے اسی طرح دوسرا ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ دیکھیں کاربن ون ٹو ٹری اور ٹو ٹری کے اوپر ہائیڈرکسل اوپٹ ہے اچھا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ایسرڈ لے رہے ہیں یہاں پہ ہم ان کی بات ایسرڈ اکوہل فیملی کے طور پر نہیں کر رہے ٹو ٹری ڈائی ہرڈرکسل بیوٹین ون فور ڈائی آئیو کیسرڈ تو اس کا کامل نیم ہے ٹارٹاری کیسرڈ اور یہ ہمارا جو ہے یہ لیکٹی کیسرڈ یہ مل کے اندر پائے جاتا ہے لیکٹی کیسرڈ یہ اب دیکھیں اس کے اجزمپل ہیں ان کو ہم نے نام دیا ہے دونوں طرح سے یہ دیکھیں چی اچھ ٹری اور اچھ ہے تو میتھین سے میٹھائل بنا تو کامل نیم ہو گیا میتھائل الکوہل ایوپک نیم بن گیا میتھانول آگے یہ دو کاربن والا ایتھین ہوتا ہے تو اس سے اچھوں نیمو کریں گے تو ایتھائل بن جے گا یہ بن گیا ایتھائل الکوہل یا ایتھانول یہ تینڈ والا پروپین ہوتا ہے تو پروپائیل الکوہلیاں ایک مورا فرم قارب pe Rigain جائیں گے کیونکہ کاربانبہ 9 کی اوپر ویشٹر ہے تو کیوں پر telekarο ہ已经 تازے ہیou سکتا ہے ج ‎ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے آئے پروپا نو جائسہ یہ اس نے نیچے دیا ہوئا ہے آئی سو پروپائل الکوہل یا name two propanol کیوںکہ وہ یہاں پہ ویش وان کاروبی نمبر ون پہ ہے یہاں پہ ویش کار visitor پہ ہے تو یہ اس کا you pick name Religion ہے اور یہ surrendered ہیں اب دیکھیں اب اب یہاں پرcraft button تو اس میں اپنے اس کو دیکھ لینا ہے یہ ہماری نامرک لیچر تھی اس کے بعد ہم الکوہل کی پریپریشن دیکھیں گے پھر اس کے بعد اس کے ریاکشن پہ آئیں گے